نمشکار دوستوں کچین آف بھارتی جائے کا قویتہ کی رسوہی میں آپ کا سواگت ہے آج ہم ہری مرچی کی ایک نئی ریسپی لے کر آئے ہیں جو کھانے کے سواد کو چار منا بڑھا دیتی ہے اور بہت جلدی بن کر تیار ہوتی ہے تو آئیے اس کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے کچھ ہری مرچی لیے ہوئی ہیں اور ان کو ہم کسی بھی آکار میں لمبی یا گول کسی بھی آکار کٹ کر سکتے ہیں اس پرکار دیکھئے ہم نے اسے لمبے آکار میں کٹ کری ہیں آپ بھی ان کو کسی بھی آکار میں کٹ کر سکتے ہیں ایک پرائی پین لیا ہے اس میں ہم نے ون ٹیبل اسپون آئل ایڈ کرا ہے یہ گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم مرچی ایڈ کریں گے اس پرکار سے ہم ایڈ کریں گے جس سے اس کے مرچی کے بیجے جو ہیں وہ پلیٹ میں ہی رہ جائیں ان کو ہم فیک دیں گے اس کو ہم اچھے سے ٹاوس کر لیں گے جس سے یہ اچھے مکس ہو جائیں اس میں ہم تھوڑا زیادہ نمک ایڈ کریں گے اس میں تھوڑا زیادہ ہی نمک اچھا لگتا ہے اب اس کو ہم اچھے سے ٹاوس کر لیں گے یہ ہم نے ٹاوس کر لی ہے اب اس کو ہم دو منٹ کے لیے ڈھاک دیں گے گیس کی فلیم بلکل کم کر دیں گے دو منٹ بعد ہم ان کو دیکھیں گے دیکھیں کتنی سوفٹ ہو گئی ہے اب اس میں ہم حلدی پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون سکھا دھنیا پاورڈر ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے انہیں بھی ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں ہم کشمیری لال مرش پاورڈر ایڈ کر رہے ہیں ہاف ٹی سپون اس سے کلر بہت اچھا آئے گا اس کو بھی ہم اس میں مکس کر لیتے ہیں اب اس میں ہم ہاف ٹی سپون ہم چھوڑ پاورڈر ایڈ کریں گے اس کو بھی اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ایک میرے نیبو کا رس نکالا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے نیبو کے رس ڈالنے سے یہ بہت اچھے سے گل جاتی ہیں اس میں اندر تک سارا فلیور چلا جاتا ہے اس پرکار ہماری بن گئی ہیں گیس کی فلیم ہم بند کر دیں گے اس کو ہم ایک پلیٹ میں نکالتے ہیں یہ دیکھیں جتنی دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہیں اتنی ہی کھانے کے سواد کو بڑھا دیں گی ایک روٹی کی جگہ چار روٹی کھانا پسند کریں گے ایک اس میں بہت اچھی بات ہے کہ آپ کہیں بھی سفر میں جائے تو اس کو بنا کر لے جائے گی جلدی خراب نہیں ہوتی ہے کافی لمبے سمیت تک صحیح بنی رہتی ہے آپ کو رات کی پریوار کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک کرنا بلکل نہ بھولیں شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے